اچھا میں اب آتا ہوں ذرا اس پہ نا باقی صورتحال پہ آتا ہوں دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ ہے کہ جنگ پھیل رہی ہے جنگ کل ہو گئی ہے اور یہ بڑی بدقسمت یہ اس میں دو تین واقعات ایسے ہیں جو کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پیش آئے ہیں اور جس کے نتیجے میں معاملات ایک تو یہ کہ یہ غمل ایک تو اطلاع تھا رہی تھی کہ حماس اور اسرائیل کی درمیان بات چل رہی ہے اور آہ بریٹ آہ میکرک آئے ہوئے ہیں امریکہ کے اور وہ اور سی آئی بھی انوال مساد بھی تو وہ معاملات آگے نہیں بڑھے اور وہ ہسٹیج رہانی ہوئے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آہ جو آہ اراک کی حریر ایر بیس ہے صحیح امریکن آہ ٹروپس جو حریر ایر بیس ہے یہ ہے اربل کے علاقے میں صحیح یعنی اراک کے شمال میں جو اربل کا علاقہ ہے صحیح ایک تو اینوالسد ہے نا جی وہ وہاں پہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں لیکن اراک کے شمال میں جو کرد علاقہ ہے جو کہ کرد ریجن ہے وہاں پر ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں صحیح اور ایک بار پھر اور وہاں پہ امریکن ٹروپس ہیں اور امریکن ٹروپس کے پر پھر ڈرون ٹیکس ہوئے ہیں اچھا امریکن ٹروپس نے ریاکٹ نہیں کیا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حملے ہیں یہ آہ پچھلے آہ ایک ہفتے کے دوران یہ سات آٹھ دفعہ تو ہفتہ ہو ٹوٹل یہ ساتھ اکتوبر کے بادثیہ کے لگائے جائے تو ساٹھ کے قریب یہ حملے امریکن ائر بیسیس پہ ہوئے ہیں صحیح تو ایک تو یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آہ جو ہے یہ آہ عراق میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہوا ہے کہ امریکنز نے آہ جو ہے وہ تین دفعہ ہی سفتے میں آہ جو مجموعی آہ یہ جو ہفتہ گزرہ ہے اس میں تین دفعہ امریکہ جو ہے وہ سیریہ اور عراق میں مختلف جگہوں پہ اٹیک کر چکا ہے آہ اسرائیل نے بھی ایک اٹیک کیا ہے دمشق کے قریب سیریہ میں لیکن دیماسکس کی جو نیوز ایجنسیز ہیں آہ شام کی وہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسرائیل کی ڈرون گرہ دی ہیں یعنی آلیڈی آلیڈی یہ جنگ ریجن میں پھیلی ہوئی ہے صحیح ٹھیک ہے عراق اور سیریہ اور لیبنین تک تو ہے رہا ان ملکوں تو تو آئی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ شام کے اندر یہ ذہن برکھیں کہ شام جو ہے سیریہ جو ہے وہاں پر بشارو الاسد ہیں اور بشارو الاسد جو ہیں وہ آہ حافظ الاسد کے سابزادے جو ہے بشارو الاسد جو ہیں ابھی بھی وہ بات سوشلسٹ پارٹی کے سیکٹری جنرل ہے بات سوشلسٹ پارٹی کے سیکٹری جنرل ہے صحیح اور حافظ الاسد جو ہیں ان کے وہ سابزادیں اور یہ دو ہزار سے اپنے ہوتے پہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا حافظ الاسد کا بڑے جو حافظ الاسد تھے اور حافظ الاسد جو ہیں وہ آہ جو ہیں وہ انیس سو ستر سے آہ سن دو ہزار تک وہ صدر ہے اٹھارویں صدر وہ رہے انیس سویں صدر ان کے سابزادے ہیں اور یہ سابزادے اس لیے صدر بنے تھے بشارو الاسد کیونکہ ان کے بھائی بڑے بھائی کا کار میں کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گئے تھے جو بسال جن کا نام تھا بسال الاسد یہ اس وقت پڑھ رہے تھے بریٹن میں تو یہ واپس آئے پھر انہوں نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی سیاست میں تو لیکن میں جو بات اچھا ان کی جو والد ہیں وہ تو یہ بات سوشلسٹ پارٹی ہے یہ ذہن میں رکھے اور یہ وہ پارٹی ہے جو مسلسل جو کولڈ وار کے دران جو یو ایس ایس آر کے ساتھ رہی سوویت بلوک میں رہے اور عبدالکاریم عبدالکریم آہ قاسمی قاسم جو ہیں جو آہ انیس سو ترے سٹھ میں جن کا تختہ الٹ دیا تھا تو اس میں آہ بچار آہ حافظ علیہ صد بھی کا بھی بڑا رول تھا جو کہ ایک آہ آپ سمجھیں نا حافظ اللہ صد نے 63 میں یہ تختہ الٹا فوج نے تو اس کے بعد ان کو فائرنگ سوٹ کے سامنے کھڑا کر کے ان کو مار دیا یہ یہ سیریا کے میں اس طرح سے پھر اس کے بعد پھر بات پارٹی بنی لیکن اس سے پہلے یہ انیس سو اٹھاون میں جب آئے تھے 63 میں تو ان کا تختہ ان کو مار دیا نا فوج نے عبدالقاسم اس سے پہلے جو انیس سو اٹھاون میں تختہ الٹا تھا وہ شاہ فیصل دوئم کا اٹھا تھا یعنی شاہ فیصل وہ تھے جو حاشمی خاندان کی جو بادشاہت ختم ہوئی تھی نا حاشمی خاندان کی جو ہم بات کر چکے ہیں بہت دفعہ کے تو وہ جو ہیں حاشمی خاندان کے جو بادشاہ تھے ان کی وہ ختم ہوا شاہ غازی اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ تھی ملکہ آلیہ یہ ملکہ آلیہ جو لفظ نکلائی ہے ملکہ آلیہ حاصل میں واقعی ملکہ آلیہ تھی ماں کی اراک میں ملکہ جو تھی ان کا نام ملکہ آلیہ تھا وہ تو ملکہ آلیہ کے ملکہ آلیہ جو تھی وہ بیٹی تھی شریف مکہ کی شریف مکہ کی حاشمی خاندان جو تھا وہ اراک کے اندر اس کا خاتمہ کر کے یہ پھر بات پارٹی آگئی صحیح پھر یہ بارال دوزار گیارہ کے بعد وہاں پہ عرب سپرنگ شروع ہوئی پھر ہنگام میں شروع ہوئے پھر عرب لیگ سے ان کو ہٹا دیا گیا پھر اس کے بعد جب بھی ان کے خلاف قرارداد آتی تھی تو پیوٹین اس کو ویٹو کرتے تھے رشیہ ویٹو کرتا تھا تو وہ بارال اب عرب لیگ کا بھی حصہ بن گئے اور انہوں نے بشارل حسد نے مجھے چوبیس گھنٹوں میں یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ میرے مخالف رہے میں ان کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں سوائے وہ ان لوگوں کے جو کہ قتل کے الزام میں یا ویپنز کی سمگلنگ میں ملوث ہیں تو عام معافی کا اعلان ہو گیا ہے سیریہ میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سیریہ میں گریفت مضبوط ہو گئی ہے سیریہ کے اب ان کا اختلاف تھوڑا سا صرف ترکی کے ساتھ ہے ترکی کے ساتھ ان کا اختلاف ہے وہ قرد علاقوں کی جو ایک معاملہ چل رہے ہیں ترکی کے ادروائز باقی عرب ممالک کے ساتھ اور باقی ایران کے ساتھ ایران کی تو بڑی سپورٹ رہی ہے ان کو تو باقی اور اس دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ دو ہزار میں جب یہ آگئے تھے بشارل حسد تو آنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ جو تعلقات مضبوط کیے تھے تو مضبوط کیے تھے انہوں نے حضباللہ کے ساتھ صحیح اور اس کے نتیجے میں لیبنان کے اندر جب رفیق الحریری کا مرڈر ہوا تھا دو ہزار پانچ میں ایک بلاسٹ ہوا تھا بہت 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 بڑا بہت دھمکہ ہوا تھا دو ہزار پانچ میں بائیس افراد اس میں جانوں سے چلے گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انگامیں شروع ہوئے تھے اس کے بعد پھر سیریا آؤٹ ہو گیا تھا لیکن سیریا بہرحال حضباللہ کے ساتھ بہت قریب آہ کنیکشن جو ہے بشارل حسد نے رکھا دو ہزار سے صحیح اچھا تو فوج چلی گئی تھی لیکن آہ رابطے بڑے آہ مضبوط ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ونڈ دوسرا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہوا ہے کہ آہ جو آہ اچھا فرانس نے ان کے آہ وارنز وغیرہ بھی کل نکال دی ہے لیکن ایک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دو آہ خواتین کی باڈیز وہاں پہ ڈیڈ باڈیز آہ جو یہ غمالی خاتون خواتین تھی اسرائیل کی وہ وہاں پہ آہ وہاں سے ملی ہیں جس میں سے ایک خاتون فوج کی تھی صحیح اب اس میں آہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ اسرائیل کے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے جا کے جو تلاشی لیے اور بمباری کی اور گولیاں چلائی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہ آہ دو لوگ جانوں سے چلے گئے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کے نتیجے میں آج جو آہ وہاں پہ یہ غمالی بنائے ہوئے لوگ ہیں ہماس کے پاس جو ہیں اسلامی جہاد کے پاس ان کی فیملیز نے ہنگامہ کیا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے اس میں انہوں نے آہ وہاں پر یہ آہ یہ فائنیشل ٹائمز کا جو ہے نا گیاروہ گیارویں سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں یہ بی مووی بی مووی جنرل انہوں نے کہا ہے آہ اس بندے کو کہ یہ بی مووی جنرل جو ہے اس کو وہاں پر آہ بنا دیا ہے اور مطلب اس کا نام ہے گال ہریش گال ہریش کو اس کا اس کا صرف واحد کریٹریہ یہ نتن یاہو کا دوست ہے اس کو اپوائنٹ کر دیا کہ تم نے وہاں سے غمالیوں کو چھڑا کے لانا ہے اب اس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور اس کو فانیشل ٹائمز نے کہا ہے بی مووی جنرل اسرائیلز ہوسٹیج پوائنٹ دوسری جو بات ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ سٹیٹ کی جو اگر ہم دیکھیں آہ اگر ہم دیکھیں آہ اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے آہ پندرمی سلائیڈ تو سیکٹری برنکن نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے اسرائیلی وزیر آہ جو گانز ہیں ان کے ساتھ یہ پندرمی سلائیڈ کے مطابق اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا جو آہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے ڈیپارٹمنٹ سٹیٹ کی جانب سے یہ دیکھنے والا ہے پندرمی سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں جی اچھا یہ جو گانز ہیں یہ ان سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو ٹو اسٹیٹ سلویشن پہ زور دی ہے آخری جو لائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پر جو ہے وہ آہ یہ بالکل آخری جملہ یہ ہے کہ یو ایس ریمینز کمیٹی ٹو ایڈوانسنگ ٹو اسٹیٹ سولویشن صحیح پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہاں پر کھولا جائے آہ پیٹرول کا اور آہ خوراک کا اور یہ سارا معاملہ کھولا جائے اور آہ اس کے ساتھ ہی یہ کہ آہ جو ہے مطلب مطلب اس کو سکون رکھا جائے اور خاص طور پر خاص بات یہ کہ مغربی کنارے کے اوپر ٹھیک ہے نا مغربی کنارے تک یہ معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے وہاں تک معاملات نہیں پھیلنے چاہیے ٹھیک ہے صحیح آچھا اور یہ بات اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آہ یہ جو گانز ہے نا یہ گانز تو حکومت کا حصہ نہیں تھے صحیح یہ تو آپوزیشن میں تھے صحیح یہ تو جب سات اکتوبر کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ حکومت وار کیابنٹ کا عصہ بنے تو ان سے بلنکن کیوں بات کر رہے ہیں بلنکن کو تو بات کرنی چاہیے وہ آہ ایلائی کو ان کے ساتھ جو کہ آہ وزیر خارج ہیں وہ وزیر خارج بلنکن بات کر رہے ہیں گان سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اب یہ بھی بات جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کابینہ کے اندر اور حکومت کے اندر کافی اختلافات پیدا ہو گئے اسرائیل میں تو وہ پیدا ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یوروشلم پوسٹ نے ایک تو وہاں پر بچوں کی ڈیتھ ہو گئی یہ بدقسمتی کے ساتھ کچھ دیر پہلے یہ بتایا گیا ہے الجزیرہ ہی رپورٹ کریکٹ بہت سارے بچے جو آئی سیو میں تھے ان کی ڈیتھ انہوں نے ڈیکلیئر کر دی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے پھول ہیں ان کو جنت میں جگہ دے لیکن یہ جو خبر ہے یہ بڑی عجیب ہے یوروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے کہ شفا ہسپیٹل انٹی کلائمکس ہوا ہے وہاں پہ انٹی کلائمکس کہ دو ہزار ہماس کے لوگ تھے وہ کہ ہوا میں بخارات بن کے اڑ گئے ہیں وہ کہاں گئے تو اسرائیل نے قبضہ کر لیا اب اسرائیل گھسا ہوا ہے شفا ہسپتال میں کوئی پچھلے بہتر گھنٹے یا نوے گھنٹے سے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہاں پہ بچے مر گئے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اب جیوروشلم پوسٹ نے یہ لکھا ہے آج ایڈیٹوریل ان کو پورا کر دوبارہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھن ایئر میں اڑ گئے ہیں کہ اب بخارات بن کے تحلیل ہو گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں ہماس کے لوگ سارے یہ دیکھیں نا اب بادشور ہو گئی ہے کہ نہ ہوسٹیجز ہیں نہ ویپنز دکھا رہے ہیں نہ وہاں پر کچھ موجود ہے نہ کچھ سرنگیں نکل نہیں ہے کچھ بھی نکلا اور اب بچے مار دی ہیں لوگ مار دی ہیں وہاں پہ مریض مار دی ہیں ڈاکٹرز مار دی ہیں نرسز مار دی ہیں ہمارے یہ رغمالی بھی مر گئے بیچ میں تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب ایک آرچ میچی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا وہاں پر اقوام متحدہ کی فوج اتار دی جائے اقوام متحدہ کی فوج امن فوج اتارے جانے کی بات بھی جو آپ سمجھیں کہ امریکہ اور ان کے جو الائز ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا جی اس نے کہا میں فلسینیوں کو نہیں آنے دیں گے فلسینیوں کو نہیں آنے دیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو اب ایک بات بات سیریٹس ہو رہی ہے کہ یو این آہ سیکیورٹی کانسل کے اندر جب آہ یہ منظور چونکہ ہو گئی ہے جی تو اور اس کو کسی نے ویٹو نہیں کیا امریکہ نے بھی ویٹو نہیں کیا کسی نے ویٹو نہیں کیا تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ پروپوزور سامنے آ جائے گا کہ اکمام متحدہ کی فوج جس میں عرب ممالک کی جو فوجیں ہیں آہ وہ آہ سنبھالیں گی آ کے آہ پیس کیپرز کا رول یہ ایک بات بہت سیریسلی ڈسکس ہو رہی ہے اس کے اوپر چائنا آہ ریشیا امریکہ تقریبا سارے ملک اس پہ یورپی یونین تقریبا سب ملک اس پہ راضی ہو گئے ہیں